نمسکر ویدیارتیوں چاندی کو اور چاندی جیسی بندے ہیں ارثات جو جل ہے نا اس کو یہاں پہ کافی محتو دیا جاتا ہے کیونکہ جو راجستان ہے یہاں پہ کافی جو ریت کے ٹیلے ہیں دھورے ہیں پانی کی کمی ہے تو ہر پرکار سے جو پانی کو محتو دیا گیا ہے تو اسی سندھر میں ہی اب اپنے دیکھنے نا اوپر جو یہ چتر بنا ہوا ہے تو یہاں کا جو مکھے سادن ہے جو جلس تروت جو ہے وہ کونہ ہے باوری ہے تو جن سے یہاں کی جو پانی ہے اس کی پورتی ہوتی ہے اس لئے راجستان میں جو جلس مسیہ ہے وہ اسی سے اچھ عدد تک پوری کی جاتی ہے لیکن آج سمیں بدل چکا ہے آج نہروں دوارہ سنچائی ہو رہی ہیں کافی کچھ بدل چکا ہے راجستان میں لیکن پہلے جو تھا جب انوپ مستر جن لکھا ہے تو اسے میں کافی دکت تھی یہاں پہ جل کی تو اسے میں کس پرکار سے یہاں کی جو لوگ ہیں وہ جل کی پورتی کے لیے سنسادنوں خوفیو کرتے تھے اور کن کن جو سنسادن ہیں یا کس پرکار سے ایک ہوا ہے یا باوری ہیں اس کے اندر وہ جل کی ورشتہ کرتے تھے کس پرکار سے بارش کے سمیں جل کو سنسیت کرتے اور ورش بھر جو ہے اسی جل سے ہی اپنا کام چلاتے تھے تو چلیے بڑھتے ہیں ہم انوپ مصر جیدوارا لکھا گیا ادھیائی جو ہے راجستان کی رجت بونے پسینے میں تر بطر چیل بانجی کوئے کے کوئی کے بھیتر کام کر رہی ہیں چیل بانجی مطلب کہ جو مستری ہیں جو مجدور ہیں وہ کوئی کے بھیتر رہی ہیں یعنی کی کوئا ہے جو ہے نا اس کو کوئی کہا گیا ہے اس کے بھیتر کام کر رہی ہیں کوئی تیس پینتیسا ہاتھ گہری کھدائی ہو چکی ہے اب بھیتر گرمی بڑھتی ہی جائے گی آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم دھرتی کے اندر جاتے ہیں نا تو ویسے ویسے جو وائیو ہے اس کا ستر کم ہو جاتا ہے اکسیجن کا ستر کم ہو جاتا ہے اور دیرے دیرے جو گرمی بڑھتی جاتی ہیں اور کوئی جو ہے وہ لیکھے بتا رہا ہے کہ تیس پینتیسا ہاتھ گہری خودتے ہی جب وہ اور نیچے جائیں گے تو گرمی بڑھتی جائے گی کوئی کا ویاس گھیرا بہتی سنکرا ہے بہتی سنکرا ہے مطلب کہ زیادہ جو ہے لمبا چوڑا نہیں ہے چھوٹا ہی ہے اکھرو بیٹھے چیلواز جی کی پیٹھ اور چھاتی میں چھاتی سے ایک ایک ہاتھ کی دوری پر مٹی ہیں اب اکھرو کہتے ہیں جو اکھرو بیٹھنا اب اکھرو کیسے بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پیروں کے بل اپنے بیٹھ جاتے ہیں جو پیر ہیں اس کے ساتھ سے بیٹھ جاتے ہیں یا پنجے کے بل گھٹنے موڑ کر بیٹھنا تو وہ اکھرو کہلاتا ہے اکھرو بھی اس کو کہتے ہیں تو جو چیلواز جی ہے یعنی جو کوئی کھوڑنے والی ہیں اس کی پیٹھ اور چھاتی سے ایک ایک ہاتھ کی دوری پر مٹی ہیں اتنی سنکری جگہ میں کھوڑنے کا کام کلہاڑی یا فاوری سے نہیں ہو سکتا اور دیکھیں اتنی سنکری جگہ ہے جہاں پہ ڈھنگ سے بیٹھا بھی نہیں جا سکتا ہے انا وہ کھرو بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک ہاتھ کی دوری پر مٹی ہے تو اتنی سنکری جگہ ہے کھوڑنے کا کام جو کلہاڑی یا فاوری سے نہیں ہو سکتا فاورا کہتے ہیں اپنے جو کسی وغیرہ کو فاورا کہا جاتا ہے خدائی یہاں بسولی سے کی جا رہی ہیں بسولی مطلب خورپی وغیرہ یا جس کو اپنی سبل کہتے ہیں دوسری کی جا رہی ہیں بسولی چھوٹی رنڈی کا چھوٹے فاورے جیسا اوجار ہوتا ہے اب یہاں پہ جو ہے بسولی جو ہے اب چھوٹی رنڈی کے فاورے جیسا یہ چھوٹا سا ہے زیادہ بڑا نہیں ہے نوکیلا فل لوہے کا اور ہتھا لکڑی کا آج کی آگے سے جو فل ہے نا یعنی کی آگے سے جو پھیلاو ہے اس کا وہ لوہے کا ہے لیکن پیچھے جو ہتھا رہتا ہے وہ لکڑی کا رہتا ہے کوئی کی گہرائی میں چل رہی رہے مہنتی کام پر وہاں کی گرمی کا اثر پڑے گا اب دیکھئے اب کوئی میں جس جس نیسے آ رہے ہیں تو گرمی زیادہ ہو رہی ہے اور مہنتی کام پر وہاں کی گرمی کا گرمی کا اثر پڑے گا وہ کیسے پڑے گا کیونکہ اپنے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پسینہ تو ویسی آتا ہے گرمی ویسی لگنے لگیاتی ہے چاہے تھنڈی آواز چل رہی ہے آپ کبھی بھی دیکھنا کوئی وجندار کام کرنا کسی اسے کام کرنا یا کوئی بھی اسے اپنے کام کرتے جسے ہمارے شریر میں پسینہ لگتے ہیں تو آپ کو تھنڈی جو ہوا ہے وہاں بھی گرم لگنے لگتی ہے لیکن یہ تو واسطہ میں نیچے جا رہے ہیں گرمی بہت ہے اور مہنتی کام پر اس کا اثر تو پڑے گا ہی گرمی کم کرنے کے لیے اوپر زمین پر کھڑے لوگ بیچ بیچ میں مٹھی بھر ریت بہت جور کے ساتھ نیچے پھینکتے ہیں گرمی کم کرنے کے لیے اب اوپر جو زمین کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بیچ بیچ میں مٹھی بھر کے جو ریت ہیں وہ بہت جور سے نیچے پھینکتے ہیں اس سے اوپر کی تازی ہوا نیچے پھینکاتی ہے اور گہرائی میں جمع دم گوٹو گرم ہوا اوپر لوٹتی ہے اب دیکھیں کیونکہ جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ اوپر کی اور بہتی ہے اور تھنڈی ہوا نیچے کی طرف رہتی ہے تو اس سامنے میں جو جلد آ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ کس پرکار سے جو آواز پہ جو گرم ہوا ہے بھاپ کے روپے اوپر اوٹتی ہے اور جو تھنڈا ہستر ہے وہ نیچے رہتا ہے تو اسی پرکار سے اوپر سے مٹھی پھینکنے کا کارنی یہ ہے کہ جو اوپر کی تھنڈی ہوا ہے تو اس ریت کے مادم سے وہ نیچے جاتی ہے اور نیچے جو گرم ہوا ہے وہ اوپر کی طرف آتی ہے تو جس سے جو دم گھوٹو گرم ہوا ہے وہ اوپر لوٹتی ہے اتنے اوپر میں اوپر سے فینکنے جا رہی ریت کے کنڈ نیچے کام کر رہے چیلوانجی کے سر پر لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے سر پر کان سے پیتل یا آنے کی سیداتو کا ایک برتن ٹوپ کی طرح پہنے ہوئے رہتی ہیں اب دیکھئے آگ کیونکہ ریت کے کنڈ نیچے جا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے سر کے اوپر کان صاحب یا پیتل یا کسی انہیں دھاتو کا جو برتن ہے نا اس کو ٹوپی کے روپ میں پہنے رکھا ہے اب ہو سکتا ہے کہ اوپر سے ہی کچھ پتھر وغیرہ گر جائے ہیں نا تو سر میں لگ سکتا ہے تو اس لئے بچاؤ کے روپ میں وہ یہ پہنتی ہیں نیچے تھوڑی خدا ہی ہو جانے کے بعد چیلوان جی کے پنجوں کے آس پاس ملوہ جمع ہو گیا ہے آپ دیکھئے اس میں چتر میں دکھایا گیا ہے کیسے پرکار سے یہ بیٹھا ہوا ہے ٹوپ بگرہ پینرک ہے برتن کا اور جیسے سے کھوڑ رہے تو اس کے پاس میں اب یہ اکڑو نا اس پرکار سے بیٹھا ہوا ہے یہ تو چیلوان جی جو ہے تو اس کے پاس میں ملوہ جمع ہو گیا ہے اوپر اسی سے ایک چھوٹا سا ڈول یا بالٹی اتاری جاتی ہے اب اوپر دیکھئے کتنا اونچا ہی پر ہے اور وہاں سے کوئی جو بالٹی ہے چھوٹی بالٹی یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک چھوٹی بالٹی ہے ڈولو جو اس کو اپنے کہتے ہیں تو وہ نیچے اتارا جاتا ہے مٹی اس میں بھر دی جاتی ہے پھر پوری ساوزانی کے ساتھ اوپر کھینچتے سمیں بھی بالٹی میں سے کچھ ریت کنکڑ پتھر نیچے گر سکتے ہیں ٹوپ ان سے بھی چے لما جی کا سیر بچائے گا اب دیکھئے اوپر جب یہ کھینچی جا رہی ہے مٹی تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے کچھ جو کن ہے یا کنکڑ پتھر نیچے گر سکتے ہیں اور چے لما جی جو نیچے کام کر رہا ہے اس کے سر میں لگ سکتے ہیں تو یہ ٹوپ جو ہے وہ چے لما جی کا وہ سیر بچاتا ہے چے لما جی یعنی چے جارو چے جارو مطلب جو چے جا کرنے والا چے جا مستریز کو چینائی مستری اپنے کہتے ہیں کوئی کی خدائی اور ایک ویشیش ترہ کی چینائی کرنے والے دکشتم لوگ اب یہ جو ہیں ایک ویشیش پرکار کی چینائی کرتے ہیں اب اس کی چینائی ہے نا دوسری چینائی کے جیسے نہیں ہے اپنے مکان وغیر اپنوارے پہل نہیں بھری جائے گا اس کے بعد میں ایسے بنایا جائے گا انٹوں کو سیمنٹ سے چینائے گا نا اس میں کیا ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں یہ تو اس میں جو چے لبان جی یعنی کی چے جارے ہوتے ہیں تو کوئی کی خدائی اور ایک پرکار کی ویشیش پرکار کی جو چینائی ہے اس میں دکش ہوتے ہیں یہ ہے کام چے جا کہہ جاتا ہے اب اس کام کو چے جا کہتے ہیں اب مکان بنانے کو بھی چے جا کہایا تھا کہ چے جا چل رہا ہے اور چل رہا ہے نا چے جاروں جس کوئی کو بنا رہی ہیں وہے بھی کوئی سادھرن ڈھانچہ نہیں ہیں اب چے جارو یعنی کی جو بنا رہے ہیں چے لما جیان کی چے جارو جو چے جا مشتری ہے جو بنا رہا ہے تو وہیں بھی کوئی سادہان ڈھانچہ نہیں ہے کوئی یعنی بہت ہی چھوٹا سا کوئن اب یہ چھوٹا سا کوئن کوئن پولنگ ہے کوئی شتریلنگ ہے اب کوئن جو پولنگ میں آتا ہے بڑا ہوتا ہے اور کوئی جو ہے وہ شتریلنگ میں آ رہی ہے یہ چھوٹی ہے اس سے یہ چھوٹی بھی کےول ویاس میں ہی ہے گہرائی تو اس کوئن کی کہیں سے کم نہیں اب یہ کوئی ہے نا اس کی بھی گہرائی کم نہیں ہوتی ہاں صرف اپنے کہہ سکتے ہیں ویاس جو اس کا وہ کم ہوتا ہے کیونکہ گھروں میں جیدہ تر کوئن نہیں خودوا سکتے ہیں تو وہاں پہ کوئی خودوا ہی جاتی ہیں تو اس میں سے پانی نکال جاتا ہے یعنی کی کوئے کا چھوٹا روپ جو ہے ویاس جو چھوٹا رہتا ہے لیکن گہرائی کوئن کے جتنی رہتی ہیں راجستان میں الگ الگ استانوں پر ایک ویشیش کارن سے کوئیوں کی گہرائی کچھ کم زیادہ ہوتی ہیں آج کے راجستان میں الگ الگ استانوں پر کوئی ویشیش کارن ہو سکتے ہیں جس کے کارن سے کوئیوں کی گہرائی ہے کچھ کم زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ کہیں پہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور کہیں پہ کم بھی ہو سکتے ہیں کوئی ایک اور ارث میں کوئے سے بلکل الگ ہیں اب دیکھئے کوئی جو ہے ایک اور ارث میں اب ایک تو بتا دیئے ویاس کی جشتی سے اور دوسرا کارن کیا ہے دیکھیں آگے بڑھتی ہیں اپنے جانتے ہیں کہ لیکھا کیا بتا رہا ہے کون بھوزل کو پانے کے لیے بنتا ہے پر کوئی بھوزل سے ٹھیک ویسے نہیں جڑتی جیسے کون جڑتا ہے اب دیکھیں کون جو ہے وہ بھوزل کو پانے کے لیے بنتا ہے اب بھوزل یا جو دھرتی کا اندر جل ہے نا تو وہاں تک گہرائی تک خودا جاتا ہے اس کو پانے کے لیے بنتا ہے لیکن کوئی جو بھوزل سے ٹھیک ویسے نہیں جڑتی جیسے ایک موہ جڑتا ہے کوئی ورسہ کے جل کو بڑے ویچیتر ڈھنگ سے سمیڑتی ہے تب بھی جب ورسہ ہی نہیں ہوتی دیکھیں کون یہاں جو ہے نا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ راجستان میں پانی کی کافی کلت ترہتی تھی تو پانی کا سنچاہ کرنے کے لیے بھی جو سنسادن ہے ان کو پنائے جاتا تھا تو یہ کوئی بھی جو ہے اور تب بھی سمیڑ لیتی ہے جو ورسہ نہیں ہوتی ہے یعنی کوئی میں نا تو ستہ پر بہنے والا پانی ہے نا بھوزل ہے اب دیکھیں نا ہی تو ستہ کو پر جو بہرہ ہے وہ پانی ہے نا ہی بھوزل ہے دھتی کا پانی ہے یہ ہے تو نیتی نیتی جیسا کچھ پیچیدہ معاملہ ہے نیتی نیتی مطلب کہ جس کا آتی نہیں ہے مروب بھومی میں ریت کا وشتار اور گہرائی اتھا ہے اب کیونکہ مروب بھومی جو ہے تو وہاں پہ ریت کا وشتاری بہت ہے اور گہرائی بھی بہت ہے اتھا جس کی کوئی اتھا نہیں ہے دھراتل نہیں ہے بہت نیچے تک جو ریت ہی ریت ہے یہاں ورسہ دیکھ ماطرہ میں بھی ہو تو اسے بھومی میں سما جانے میں دیر نہیں لگتی اب دیکھیں یہاں پہ کتنی باریس ہو جائیں اب ریت جو ہے اس کو سوک لیتا ہے تو بھومی میں سما جانے میں دیر نہیں لگتی اب کافی باریس آجیں نا تو کچھ سما بعد میں اثر ہے کہ یہاں پہ تو باریس ہوئی نہیں ہے تھوڑی بہت ہی باریس ہوئی ہے پر کہیں کہیں مروب بھومی میں ریت کی سطح کے نیچے پرائی دس پندرہ ہاتھ سے پچاس آٹھ ہاتھ نیچے کھڑیا پتھر کی ایک پٹی چلتی ہے اب دیکھیں جیازہ تر تو یہاں پہ کیا ہے کہ ریت ہی ریت ہے لیکن کچھ سطح پر جو ہے جو دس پندرہ ہاتھ نیچے کی اور یا پچاس آٹھ ہاتھ نیچے کی اور کہہ سکتے ہیں دس پندرہ ہاتھ سے لے کر پچاس آٹھ ہاتھ کے نیچے تک کھڑیا جو مٹی ہے نا جو پتھر ہیں اس کی ایک پرت ہے یہ پٹی جہاں بھی ہے کافی لمبی چوڑی ہے پر ریت کے نیچے دبی رہنے کان اوپر سے دکھائی نہیں دیتی تو اب یہ کافی دوری تک بیچھی رہتی ہے پٹی لمبی چوڑی بھی ہے پر ریت کے نیچے دبی رہنے کان سے یہ اوپر سے دکھتی نہیں ہے تو ایسے چھتروں میں بڑے کونے کھوڑتے سمیں مٹی میں ہو رہے پریورتن سے کھڑیا مٹی کا پتہ چل جاتا ہے اور دیکھیں ایسے چھتر اب یہ دیکھیں یہاں بتا رکھیں کہ کس پرکار سے یہ کوئی کھوڑی گئی ہے اور کس پرکار سے اس کا نیچے تک دھراتا رہتا ہے تو اس میں لیکھ بتا رہا ہے کہ جو کونے کھوڑتے سمیں مٹی میں ہو رہا جو پریورتن ہے کہ اس میں الگ الگ پرتے آتی رہتی ہے مٹی جو آتی رہتی ہے تو اسے کھڑیا مٹی کا پتہ جل جل جلتا ہے بڑے کونے میں پانی تو دیر سو دو سو ہاتھ پر نکل ہی آتا ہے پر وہاں پر آئے کھارا ہوتا ہے اور دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی سمجھے کیا ہے راجستان میں کہ کونے تو کھوڑے جا سکتے ہیں لیکن یہاں کا لگو کہ جو پانی وہ کھارا نکلتا ہے جو پینے لائک نہیں رہتا دھنسے جگہ ہے نا اس لئے پینے کے کام میں نہیں آسکتا بس تب ان چھتروں میں کوئیاں بنای جاتی ہیں پٹی خوزنے میں پیڑیوں کا انبھو بھی کام آتا ہے اب پٹی خوزنے میں یعنی کھڑیا پتھر جو ہے اس کی پٹی کو خوزنے کے لیے جو انبھو ہے وہ بھی کام آتا ہے برسات کا پانی کسی چھتر میں ایک دم بیٹھے نہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ریت کے نیچے ایسی پٹی چل رہی ہے اب دیکھئے لیکن کس میں کہتا ہے کہ جو یہ پانی بیٹھتا نہیں ہے نا برسات کا پانی ایک دم سے نہیں بیٹھتا تو اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ریت کے نیچے جو کھڑیا پتھر ہے نا اس کی پرت ہے جیسے اپنے بارڈ میر میں بارڈ آئی تھی پالی کی طرف تو وہاں پہ کافی جو ہے پانی بھر گیا تھا کافی سمیہ تک رہا تھا تو اس کا مطلب وہاں پہ جو کھڑیا پتھر کے جو چٹانے ہیں نا پٹیاں جو ہے نیچے ہیں جس کے کارے سے دھراتل میں جو پانی سما نہیں پائے تھا یہ ہے پٹی برسات کے جل کو گہرے کھارے بھوزل تک جا کر ملنے سے روکتی ہیں یہ جو پٹی ہے نا وہ برسات کا جل ہے گہرہ پانی جو کھارے جل میں یعنی جو بھوزل کا ہے تو اس اسطر سے ملنے سے یہ روکتی ہے ایسی ستیتی میں اس بڑے چھتر میں برسا پانی بھومی کی ریتی لی ستا ہے اور نیچے چل رہی پتھریلی پٹی کے بیچ اٹھک کر نمی کی طرح پھیل جاتا ہے اب دیکھئے اب ایسی ستیتی میں اس بڑے چھتر میں جو برسا ہوا پانی ہے نا وہ بھومی کی ریتی لی ستا ہے اور نیچے جو چل رہی پتھریلی پٹی کے بیچ میں اٹھا کر نمی کی طرح پھیل جاتا ہے اب دیکھئے اوپر تو ریت ہے لیکن نیچے جو پتھر کی وہ پٹی بنی ہوئی ہے کھڑیا پتھر کی تو پانی اوپر سے تو نیچے سما گیا لیکن وہ دھرتی کے اندر بھوچل کے اندر نہیں سما رہا ہے کیونکہ پتھر کی وہ وہاں پر ایک پٹی بنی ہوئی ہے لیئر بنی ہوئی ہے پرت بنی ہوئی ہے تو وہاں پر نمی کے روپ میں رہتا ہے تیج پڑھنے والی گرمی میں اس نمی کی بھاپ بن کر اٹھ جانے کی آشنکہ اٹھ سکتی ہے اور دیکھئے کافی تیج جو گرمی پڑتی ہے نا تو کونوں کا پانی تک سوک جاتا ہے تو اس سمیت جو نمی جو ہے وہ بھاپ بن کر اٹھ سکتی ہے ایسے آشنکہ بنی رہتی ہے پر ایسے چھتروں میں پرکرتی کی ایک اور انوکھی ادارتہ کام کرتی ہیں آپ دیکھئے ایسا جو چھتر ہے نا تو وہاں پر پرکرتی جو ہے اس کے ایک ادارتہ جو کام کرتی ہے وہ کیا ہے کون سے ادارتہ کام کرتی ہے کہ ریت کے کرن بہت ہی باریک ہوتے ہیں وہ انہتر ملنے والی مٹی کے کنوں کی طرح ایک دوسرے سے چھپکتے نہیں ہیں آہ دیکھئے ریت کے کرن کافی باریک ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا کہ جو بالو ریت ہے تو آپ کے اگر کپڑوں پر لگ جانا تو اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگانے پر وہ نیچے گر جاتی ہیں چھپکتے نہیں ہیں وہ انہیں مٹی چھپک جاتی ہیں کپڑے گندے ہو جاتی ہیں تو ریت کے کرن بہت باریک ہوتے ہیں وہ انہتر ملنے والی مٹی کرنوں کی طرح ایک دوسرے سے چھپکتے نہیں ہیں جہاں لگاو ہے وہاں الگاو بھی ہوتا ہے اب جہاں لگاو ہے جسے اپنے کسی سے پریم کرتے ہیں نا تو وہاں پر الگاو ہے تو اسے الگ بھی ہونا پڑتا ہے جس مٹی کے کرن پرس پر چھپکتے ہیں وہ اپنی جگہ بھی چھوڑتے ہیں جہاں لگاو ہے وہاں الگاو ہے جہاں لگاو پریمو کا وہاں سے الگ ہونا ہی بڑتا ہے الگاو ہوتا ہی ہے تو اسی پرکار سے جو مٹی کے کرن پرس پر چھپکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں اور اس لیے وہاں کچھ سستان کھالی چھوڑ جاتا ہے جیسے دومٹ یا کالی مٹی کے چھتر میں گجرات مدیہ پردیش مہاراشتر بھیہار آدھی میں ورسہ بند ہونے کے بعد دھوپ نکلنے پر مٹی کے کرن چھپکنے لگتے ہیں اور دھرتی میں کھیت اور آنگن میں دراریں پڑ جاتی ہیں آپ دیکھیں اپنے دیکھیں نا کہ آپ کی گھر میں بھی کئی وار مان لیجی کہ لال مٹی وارا گروائی ہوئی ہیں اور باریس ہوئی ہیں باریس ہونے کے بعد میں جب دھوپ پڑتی ہیں تو جو مٹی ہو فٹنے لگتی ہے اسے کبھی گھر میں آپ دیکھنا لال مٹی اگر ہو نا ڈلوائی ہوئی اس کو پر پانی ڈالنا اور جب کافی تیز دھوپ لگے اس کو پاہ وہ مٹی کے اندر سے پانی سوکھے گا تو اس میں مٹی میں دراریں آ جائیں گے تو ایسا اس میں بتا رہا ہے لیکھک بھی بتا رہا ہے کہ جیسے دومت یا کالی مٹی ہے جو گی گجرات چہتر میں مدیہ پردیس مہاراشتہ بیہار میں پائی جاتی ہیں ورسہ بند ہونے کے بعد میں دھوپ نکلنے پر مٹی کے کرنے چھپکنے لگتے ہیں اور دھرتی میں کھیت اور آنگن میں دراریں پڑ جاتی ہیں دھرتی کے سنچیت جو نمی ہیں ان دراروں سے گرمی پڑتے ہی واسپ بن کر واپس واتاون میں لوٹنے لگتی ہیں آپ دیکھیں دھرتی کے اندر جو سنچیت نمی تھی جو گلہ پن تھا جو تھندک تھی تو وہے بھی جو ہیں ان دراروں سے گرمی پڑتے ہی واسپ بن کر واپس واتاون میں لوٹنے لگتی ہیں پر یہاں بکھرے رہنے میں ہی سنگٹھن ہے تو لیکھ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ بکھرے رہنے میں ہی سنگٹھن ہے کیسے اس کا بھی بتا رہا ہے کہ ویسے تو رہنا چاہیے سنگٹھتی رہنا چاہیے لیکن یہاں پہ بکھرے رہنے میں سنگٹھن کیسے ہیں یہ تو وپریت بات ہو گئی ہے نا کہ اگر کوئی بکھرے گا تو سنگٹھن کیسے ہو جائے گا تو دیکھئے مرو بھومی میں ریت کے کن سامانے روپ سے بکھرے رہتے ہیں یہاں پرس پر لگاو نہیں اس لئے لگاو بھی نہیں ہوتا پرس پر لگاو نہیں ہے ایک دوسرے جڑتے نہیں ہیں اس قرآن سے یہ الگ بھی نہیں ہوتے ہیں پانی گرنے پر کن تھوڑے بھاری ہو جاتے ہیں پر اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں پانی گرے گا تو کن بھاری ہو جائیں گے اور اپنی جگہ پر پڑے رہتے ہیں اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتے ہیں اس لئے مروب بھومی میں دھرتی پر درار نہیں پڑتی ہیں اب دیکھئے ریتیلی جگہ ہے نا تو مروب بھومی کے اندر جو ہے دھرتی کے اندر درار نہیں بڑھتی ہیں بیتر سمایا ورشا کا جل بیتر ہی بنا رہتا ہے ایک طرف تھوڑے نیچے چل رہی پٹی اس کی رکھوالی کرتی ہے اب دیکھئے کن جو ہے باریک ہیں ایک دوسرے چپکتے نہیں ہیں ورشا جب ہوتی ہے تو ورشا کا جو جل ہے وہ نیچے ہی بنا رہتا ہے اور جو نیچے چل رہی پٹی ہے وہے بھی اس کے رکھوالی کرتی ہے اب کون سی پٹی کھڑیا جو پتھر نا اس کی جو پٹی ہے وہ رکھوالی کرتی ہے اس پانی کی جو ورشا کا جل نیچے کی طرف بھو جل نیچے کی طرف جا رہا ہے دھرتی میں جا رہا ہے تو دوسری طرف اوپر ریت کے ایسن کے کڑوں کا کڑا پہرہ بیٹھا رہتا ہے اس حصے میں برسی بوند بوند ریت میں سما کر نمی میں بدل جاتی ہے اب یہاں کوئی بن جائے تو اس کا پیٹ اس کی کھالی جگہیں چاروں طرف ریت میں سماعی نمی کو پھر سے بوندوں میں بدلتی ہے اب دیکھئے اب کوئی جو وہاں کھو دی گئے کوئی کا اسٹرلنگ روپ کہہ سکتے ہیں اپنی چھوٹا روپ ہے یہ گہرائی لگوہ سمان رہتی ہے لیکن ویاس کی درشتی سے یہ جو ہے چھوٹی ہے تو یہاں پہ جب برسات ہو رہی ہے تو ریت میں سماعی ہوئی جو نمی ہے وہ پانی کے روپ میں بدل جاتی ہے بوندوں کے روپ میں بدلتی ہے اور بوند بوند رشتی ہے اور کوئی میں پانی جمع ہونے لگتا ہے اب دیکھئے دھیرے دھیرے بوند بوند نا کھالی جگہ جو ہے کھالی جگہ جو وہ کوئی بنائی گئے تو اس میں دھیرے دھیرے وہ رشتہ رہتے ہیں اور جو پانی ہے وہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں کھارے پانی کے ساغر میں امرید جیسا میٹھا پانی اور دیکھئے کھارا جو پانی ہے اس کے اندر بھی امرید جیسا جو میٹھا پانی ہے وہ ہمیں ملتا ہے اس امرید کو پانے کے لیے مروب بھومی کے سماج نے خوب منتھن کیا ہے اب دیکھئے امرید جیسا پانی ہے نا میٹھا پانی جو ہے بہت کم ملتا ہے راجستان میں رگستانی جو علاقے ہیں نا وہاں پہ خارا پانی ہی زیادہ ملے گا تو عمری جیسا جو پانی ہے میٹھا جو جل ہے پانی کے لیے مروب بھومی کے سماج والوں نے جو یہاں پہ رہنے والے جو لوگ ہیں تو انہوں نے خوب منتھ نہیں کیا کس پرکار سے میں میٹھا جل پرابت ہو سکتا ہے اپنے انبھووں کو ویہوار میں اتارنے کا پورا ایک ساستر وکشت کیا اب دیکھئے جو ان کے انبھو تھے ان کو ویہوار میں اتارنے کے لیے ایک ساستر جو ہے وہ وکشت کیا ہے اس ساستر نے سماج کے لیے اپلبد پانی کو تین روپوں میں بانٹا ہے اب دیکھے سماج کے لیے پانی جو اپلبد ہے اس کو تین روپوں میں بانٹ دیا ہے اب دیکھئے اپنے دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ کہ یہ الگ الگ پرکار کے دھانچے سے میں بنایا گئی ہیں ایک طرف کوئی ہے ایک طرف جو ورشہ کا جل ہے ایک اتاری توڑنے کے لیے ٹانکہ اوگر بنائے گیا ہے اور ہر پرکار سے جو ہے جل سرکشن کی جو ویوستہ یہاں پہ کی گئی ہے تو اس ساستر نے سماج کے لیے اپلبد پانی کو تین روپ میں بانٹا ہے تو وہ تین روپ کون سے ہیں تو ان کا جو ادھیان ہے وہ ہم کریں گے بھاگ دو کے انترگت تو آج ہم نے ادھیان کیا ہے اس میں بھاگ ایک انترگت کہ کس پرکار سے جو ورشہ کا جل ہے اس کا سرکشن ہو رہا ہے اور کس پرکار سے جو مروہ ہمی میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کھارے پانی کے ساتھ ساتھ میٹھے جو جل ہے امرید کے اسمان جو جل ہے اس کو بھی پرابت کرتے ہیں اپنے انبھو کے ادھار پہ اپنے جو کرے کسلتائے ہیں اس کے ادھار پہ اور ساتھ ہی ساتھ اس ساستر کے انسار یعنی کہ جو یہاں پہ ایک ساستر وکسٹ ہوا ہے تو اس کے انسار جو پانی ہے اس کو سماس کے لئے تین بھاگوں میں کون سے تین بھاگوں میں بانٹا گیا ہے تو اس کا ہم ادھین کریں گے بھاگ دو کے انترکت تو آج کے لئے اتنا ہی دھنے وال